موسیقی یہ فیصلہ جوڈیشل کمیشن کی طرح سے دیا گیا ہے جوڈیشل کمیشن جو ہے یہ پریسپیٹیرین چرچ اور پاکستان کا اکدارہ ہے جو ایک سال کے اندر ایک جو ہے اجلاس کرتا ہے اور اس میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ پریسپیٹیرین چرچ اور پاکستان کی طرح سے پورے پاکستان میں جو موڈلیٹر ہیں اور جو پاسٹر صاحبان ہیں ان کو یہ فیصلے ماننے پڑتے ہیں ناظرین اٹھائیس دو دوہزار بائیس میں الیکشن ہوا جس میں الیکشن کے تھو عبیت خوکھر کو موڈلیٹر مقرر کر دی گیا اور ان کے جو سیکرٹری تھے وہ مجید بل تھے لیکن مالی بیضابطی کی وجہ سے ان کو ان کے عوضے سے برطرف کر دیا گیا اور یہ آرڈر دو ساتھ دوہزار بائیس میں چوڈیشن کمیشن کی طرف سے دیا گیا اور ساتھی ساتھ انہوں نے ڈاکٹر مجیدی بل جو ہیں ان کو بحال کیا موڈلیٹر کے عوضے پر اور یہ ہدایت بھی کی چھے ماہ کے اندر اندر ایک نیا الیکشن کروایا جائے اور اس کے تھو نیا موڈلیٹر لائے جائے آپ کو پھر بتائیں کہ اس وقت پرسپٹین چرچ اور پاکستان کی طرف سے مجید بل موڈلیٹر ہیں اور جو پہلے موڈلیٹر تھے عبید کھوکھر کو ان کے عوضے سے برطرف کر دیا گیا ہے جوڈیشن کمیشن کی طرف سے یہ حکم کیا گیا ہے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان کے اندر پرسپٹین چرچ اور پاکستان کے طرف سے یہ ایک ادارہ ہے جو کہ اس طرح کے فیصلے پرسپٹین چرچ اور پاکستان کے کرتا ہے اور یہ وہ ادارہ ہے جوڈیشن کمیشن کا جس کا حکم پرسپٹین کا ہر میمبر جو کہ پاسر سہبان اور موڈلیٹر جو ہیں وہ سارے کے سارے مانتے ہیں اور الیکشن کی جو ڈیٹ دی گئی وہ چھ ماہ تک الیکشن کروانے کی منظوری کا حکم دے دیا ہے اور چھ ماہ تک جو موڈلیٹر ہیں وہ ڈاکٹر مجید بل ہیں آپ کو پھر بتا دیں کہ نیشنل ڈیوز کے پیٹ فارم پر یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ پریسپٹین چرچ اور پاکستان کے جو اب قائم اکام جو موڈلیٹر بنے ہیں ڈاکٹر مجید ایبل اور جو پہلے والے تھے عبید کھوکر ان کو ان کے عوضے سے برطرف کر دیا گیا ہے جوڈیشنل کمیشن نے یہ فیصلہ مالی بے ذابطیوں کی ویرے سے کیا گیا ہے جوڈیشنل کمیشن نے یہ جو حکم نامہ جہری کیا ہے یہ مالی بے ذابطیوں کی ویرے سے کیا گیا تاکہ دوبارہ سے الیکشن ہو اور نیا موڈلیٹر آئے اور اس شی ماہ تک اب جو قائم اکام موڈلیٹر ہیں وہ ڈاکٹر مجید ایبل ہیں